بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نے جو آج پوائنٹ آف آٹر بات کی ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے شیح پراز زیرا کے رہیشی عبدالعیمان والدن عمد شفیق اور پانچ سالہ کو نامعلوم افراد نے امام بارگاہ کے اندر بات فیلی کر کے بے دردی سے قدر کر دیا کیا سوقت ہے حال ہے کیا واقعہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھانا شرپور کی حدود میں جی واقعہ ہے گاؤں ڈھام کے یہ عبدالعیمان نامی پانچ سال کا بچہ مسجد میں سپارہ پڑھنے جاتا ہے اور واپس رات نہیں آتا گھر والے تلاش کرتے ہیں مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں سارا گاؤں میں تلاش کرتے ہیں لیکن بچہ نہیں ملتا صبح ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا امام بارگ کے اندر جو ایک کمرہ ہے اس کی اندر خون میں لطپت مرا ہوا پڑا ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں الفاظ ان کا آتا ہی نہیں کر سکتے جس بدردی کے ساتھ اس کے ساتھ اس پھول کے ساتھ میرے لیے آپ کے لیے ہم سب ماں باپ ہیں باپ ہیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی کتنے بندوں نے کی یہ ابھی پتا نہیں چل سکا لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے چیرے کے اوپر سیرڈ کے نشان تھے کٹ تھے اور ڈکٹ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے پولیس نے مقدمہ اندرج کر رہی ہے لیکن ابھی تک ڈی این نے یا ایسا کوئی پراسس شروع نہیں کیا گیا جسے مغلوموں کی شناہت ہو سکے میں نے آج پوائنٹ آف آرڈر توجہو جلال نوٹس بھی جمع کر رہا ہے اس کو آج ٹیکہ بھی کر رہا ہے اور پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات کیا ہے کہ ایک سپیشل کمیٹی کانٹریٹ کی جائے اس کے یہ معاملہ جا سپورد کیا جائے اور قصور جیسا قصور میں زینب قتل کیس میں ہوا تھا ویسے ہی جو ہے سارا پراسس ڈی این اے کا اس کو شروع گیا چاہے اس میں داس آر بندے آجائیں بیس آر بندے آجائیں لیکن جو موزم میں ان کو کیفر کر دیا تھا کہ پہنچنا چاہیے میں سب کو شکریہ تینکیو جی